اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علماء اے میرے رب میرے علمیں اضافہ فرما السلام علیکم بچوں امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے بچوں آج ہم اپنی آٹھوی جماعت کی اسلامیات کی کتاب کا سبق فکر آخرت پڑھیں گے اور سمجھیں گے ہمیشہ کی طرح سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو فکر آخرت کا معنی بتاؤں گی اور اس کا مفہوم بتاؤں گی تاکہ آپ کو یہ سبق سننے میں اور سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ کو اس سبق کی باتیں ہمیشہ یاد رہیں تو بچوں فکر آخرت سے مراد ہے کہ بعد میں آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ بچار اور فکر دنیا کی زندگی آرزی ہے یعنی ختم ہونے والی ہے اور آخرت کی زندگی دائمی ہے یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے اس لیے دائمی زندگی کی فکر زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے اسلام میں آخرت کا نہایت واضح تصور دیا گیا ہے کہ ایک دن اللہ کے حکم سے یہ ساری کائنات ٹوٹ پھوٹ جائے گی یعنی ختم ہو جائے گی اور تمام انسانوں کو دوبارہ زندگی دے کر اٹھایا جائے گا قیامت کے دن دنیا میں کیے گئے آمال کا حساب ہوگا اچھے آمال کی جزا اور برے آمال کی سزا ضرور ملے گی اس جزا اور سزا پر دل سے یقین رکھنا عقیدہ آخرت کہلاتا ہے سورہ کحف کی آیت نمبر 110 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے جو شخص پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے تو بچوں یقیناً آپ کو فکر آخرت کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف قرآن کریم میں آخرت کی نعمتیں اور اس کی ہونناکیوں کی بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہیں سورہ مزمل میں ہے ہمارے پاس ان کے جکرنے کے لیے بیڑیاں ہیں اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور گلے کو پکڑ لینے والا کھانا ہے اور دینے والا عذاب ہے اس دن زمین اور پہاڑ کامپنے لگیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ایک رواں چلتے ہوئے رید کے ٹیلے کی شکل اختیار کر لیں گے تو اگر تم نے کفر کی روش اختیار کی تو اپنے آپ کو اس دن کے عذاب اور سختیوں سے کیسے بچا سکو گے جو بچوں کو بورا کر دے گا اور سور قدر میں ہے اس دن لو یوں ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگی اون پھر جس کے نیک عمال کے وزن بھاری ہوئے وہ دل پسند عیش میں ہوگا اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے اور تم کیا جانو ہاویہ کیا ہے دہکتی ہوئی آگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن کی ان تعلیمات کی توصیف فرمائی ہے مثلا حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور قبر کی عزمائش کا ذکر فرمایا سب مسلمان اسے سن کر اس قدر روئے کہ ان کی ہچکی بند گئی ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایا اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور پر کوشش کرو جنہیں حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے متعلق بھی باز پرس ہونے والی ہے قرآن و حدیث میں آخرت کے حالات بڑی تفصیل سے جگہ جگہ بیان کیے گئے ہیں یہ دراصل ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قبل اس وقت آخرت کی جزا اور سزا سے آگاہ فرما دیا ہے تاکہ ابھی سے ہم اپنی اصلاح کر لیں اور ایسے کام کریں جو ہمیں اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے عذاب سے بچا کر رضا الہی اور جنت الفردوس کا حقدار بنا دے قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کے متعلق حساب کتاب لیا جائے گا اس لئے فکر آخرت کا اولین تقاسہ یہ ہے کہ ہم روزانہ پنچ وقت نماز میں کوتا ہی نہ کریں اعمال سوہلیہ کو اپنائیں اور اور ہر اس کام سے اجتناب کریں جو آخرت میں ہماری بربادی اور رسوائی کا باعث ہو تو بچوں یہاں تک جو ہم نے سبق پڑا ہے یقیناً پڑھ کے آپ کو یہ سمجھ ضرور آیا ہوگا کہ ہر انسان نے ہر انسان کا ایک وقت تیہ ہے جو وہ دنیا میں گزارتا ہے اپنی زندگی دنیا میں گزارتا ہے اور یہ ہمیں لوٹ کر یہاں سے اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے جب قیامت آئے گی تو ہر ایک انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا اور اس سے یہ حساب کتاب لیا جائے گا کہ اس نے اپنی دنیا کی زندگی کس طرح کے کاموں میں بسر کی یا گزاری جن لوگوں کا عامال کا جو پلرہ ہوگا یعنی ان کے عامال نیک اچھے زیادہ ہوں گے تو انہیں جنت میں بھیجا جائے گا تو جنت میں جانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پانچ وقت نماز کو ادا کریں پانچ وقت نماز کے ادا کرنے کی عادت ڈالیں کیونکہ قبر میں بھی سب سے پہلے انسان سے یا مسلمان سے نماز کا ہی سوال کیا جائے گا وہ بچے یا وہ لوگ جو نماز کو جانتے بوچھتے نماز نہیں پڑھتے نماز کا وقت گزار دیتے ہیں اور اپنی دنیاوی زندگی میں اور کاموں میں مجھول رہتے ہیں تو ان کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ نماز کا حساب ہے اور نماز کسی بھی صورت میں ماف نہیں ہے تو بچوں ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور ہمیشہ ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس کا ہمیں آخرت میں فائدہ ہو یعنی وہ کام کون سے ہو سکتے ہیں وہ کام نیک عمال ہو سکتے ہیں کیونکہ نیک عمال کے ذریعے ہی ہم جنت کو حاصل کر سکتے ہیں تو اللہ کو رازی کرنے کا سب سے آسان طریقہ جو ہم اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں اور ہمارے پیارے نبی بتاتے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز ہے پانچ وقت اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کو آواز لدے کر بلاتے ہیں اپنے حضور کے میرے حضور سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے اور ان سے اپنے گناہوں کی مافی مانگو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو گناہوں کی اسے مافی مانگنے والا انسان بندہ بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام میں لگے رہتے ہیں لوگوں کو اپنے بندوں کو موقع دیتے ہیں کہ کب اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مافی مانگے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں گناہوں سے مافی مانگنے والے کے گناہ بخش دوں گا بچوں عام دستور ہے کہ جب انسان کسی چیز کا سودا کرتا ہے تو کھرے کھوٹے کی پہچان کر لیتا ہے اگر ہم تربوس خریدنے جاتے ہیں تو اسے بھی دیکھتے ہیں کہ پکا ہے یا کچھا ہے برطن خریدیں تو اسے بھی دیکھتے ہیں کہ پائدار ہے یا غیر پائدار اللہ تعالیٰ نے بھی مومن کو مومن کے ساتھ جنت کا سودا کیا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ مومن کچھا ہے یا پکا ایک جگہ فرما دیا گیا کہ کیا انسان گمان کرتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا اگر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے ان کو آزمایا نہیں جائے گا ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے میں فرح کر کے رہے گا تمام انبیاء علیہ السلام نے انسانوں کو بڑے واضح اور صاف الفاظ میں بتایا کہ انسان کو دنیا میں آزمانے کے لئے بھیجا گیا ہے آیا وہ اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا اپنی منمانی کرتا ہے اس لئے ہمیں ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کام آخرت کے دن ہمارے لئے ثواب کا باعث ہوگا یا عذاب کا اگر وہ کام کرنے سے اللہ خوش ہے تو اسے کر لینا چاہیے اور اگر وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے تو اس سے دور رہنا چاہیے قرآن کریم میں فکر آخرت کے بارے میں ارشادِ الٰہی ہے سورہ حشر کی آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی قیامت کے لئے کیا سمان بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تمہارے سب عامال سے خبردار ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں سورہ عالی عمران کی آیت نمبر ایک سو پچھاسی میں کا ترجمہ ہے ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور تمہارے عامال کے بدلے قیامت کے دن پورے پورے دیے جائیں گے سورت القارعہ میں قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ مرنگی اون تو جس کے عامال کے وزن بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوں گے اور جس کے نیک عامال کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے اور تم کیا سمجھے کہ ہاویہ کیا چیز ہے دہکتی ہوئی آگ ہے کرامن کاتبین جو انسان کے ایک ایک بات اور عمل کو لکھ رہے ہیں یہ سب کچھ انسان کے سامنے لائے جائے گا اور آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا آخرت کی اس تعلیم آخرت کی اس تعلیم اور تذکروں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر اور دھیان کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ایک عالم قائم ہوگا اس میں حاضری ہوگی اس کے لئے ضروری ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں تھوڑا سا وقت فکر آخرت کے لئے نکال لیا جائے اور تصور کیا جائے کہ میری موت قریب ہے موت کے فرشتے میری روح نکال لی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں نامہ اعمال میرے سامنے ہے اور میرا اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تم نے زندگی کن عامال میں گزاری مال کیسے کمائیا اور کہاں خرج کیا ہم ذرا سوچیں کہ ہم کیا جواب دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے مرد مرنے سے پہلے مرو یعنی موت سے پہلے مرنے کا تصور کیا جائے تاکہ انسان ایسے عامال لے کر دنیا سے جائے جن سے اللہ تعالی کی خوشنودی اور رضا حاصل ہو سکے حصول فکر آخرت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے روزانہ کے عامال کے بارے میں سوچے کہ اللہ کی رضا والے عامال کرے یہ سوچے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا فکر آخرت کے لیے ضروری ہے کہ اہل فکر لوگوں کی صحبت میں بیٹھا جائے اگر وہ محصر نہ ہو تو ان کے حالات زندگی پڑھے جائیں جب فکر پیدا ہوگی تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ آہستہ آہستہ آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹتے چلے جائیں گے اس طرح دنیا بھی دین بن جائے گی اس کے برعکس بے فکر لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو بے فکری اور لا پرواہی حاصل ہوگی اب ہم آتے ہیں اپنے صبح کی طرف آخرت کی تیاری آخرت میں ہمیں اپنی پوری زندگی کے آمال کا حساب دینا ہوگا اس لیے ہمیں آج ہی اس کی تیاری کر لینی چاہیے فرمانِ الٰہی ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرہا اس کے لیے دو جنتیں ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ اس روز تمام نعمتوں کے مطالق تم سے سوال کیا جائے گا مال کیسے کمایا کہاں خرچ کیا زندگی کیسے گزاری جوانی کس حال میں صرف کی وقت ضائع کیا یا اسے نیک کاموں میں صرف کیا اور برے کاموں میں لگایا اور لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا والدین اساتذہ رشتہ داروں کی خدمت کی یا نہیں اللہ کے بندوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا یا نہیں غرض انسان سے ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا اگر کوئی انکار کرے گا تو یہ زمین اور انسان کا اپنا وجود اس کے خلاف گواہی دے گا کرام ان کاتبین جو انسان کی زندگی کی ایک ایک بات کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں یہ سب کچھ اس انسان کے سامنے لائے جائے گا اور انسان اپنے کسی گناہ اور ظلم کو چھپا نہ سکے گا جو کچھ ہم بولتے یا یاد کرتے ہیں وہ یوں ہی فضاء میں تحلیل ہو کر نہیں رہ جاتا بلکہ اس کے نقوش ہمارے گرد و پیش پر سب دھو رہے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہماری پوری زندگی کی فلم کسی کمپیوٹر کیمرے کے ذریعے محفوظ کر رہے ہیں بہرحال ہم یہاں جو کچھ کر رہے ہیں آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا وہاں نہ بدلے میں کوئی چیز دے کر جان چھڑائی جا سکے گی اور نہ کوئی حامیوں مددگار ہوگا بلکہ اس دن تو سب اپنی اپنی فکر میں ہوگے فکر آخرت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حشر کی آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو ڈڑھتے رہو اللہ سے اور چاہیے کہ دیکھ لے ہر ایک جی کیا بھیجا ہے کل کے واسطے اور ڈڑھتے رہو اللہ سے بے شک اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو اور سورہ کی آخری رکو میں فرمایا جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے فکر آخرت کے عجیب و غریب واقعات حدیث کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ہمیشہ گہری سوچ میں رہتے تھے اور دیکھنے والا سمجھ تا کہ آپ غموں ہی میں رہتے ہیں یہ فکر دنیا کی ہر کس آخرت کی فکر تھی حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چٹائی پر سو گئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرمائیں کہ ہم اچھا بچھونا بچھا دیا کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے چٹائی پر سونے کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا واسطہ میری اور دنیا کی مثال تو بس ایسی ہی ہے جیسے کوئی مسافر را چلتے ہوئے تھوڑے دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے سائے کے لیے لیٹ جائے یا بیٹ جائے اور پھر اسے چھوڑ کر چل دے جو دنیا میں آیا ہے وہ آخرت کی طرف جا رہا ہے وہی اس کی منزل ہیں منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے جو راستے میں آرام میں پڑ گیا وہ منزل پر کہاں پہنچے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی سے اچھی نماز پڑھا کرتے تھے مگر پھر بھی فرض نماز کے بعد تین بار استقفر اللہ پڑھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پر بڑھاپے کے اثار یعنی ضعیف اور کمزوری ظاہر ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ حود اور اس جیسی سورتوں نے جن میں قیامت قیامت کے احوال کا ذکر ہے بڑھا کر دیا ہے یعنی ان سورتوں میں قیامت کا ذکر پڑھ کر میں بڑھا ہو گیا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حسیب رضی اللہ تعالیٰ کے ہمرا ایک انساری کے باغ میں تشریف لے گئے اور ان سے بے تکلف کی بنا پر فرمایا کہ لاؤ تازہ خجور لہذا وہ ایک خوشہ لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے کھایا پھر آپ صلی اللہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دنیا سے محبت کرے گا اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا بس ترجی دو اسے جو باقی رہنے والی ہے اس پر جو فنا ہونے والی ہے انسان کی یہی تو آزمائش ہے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو بلا اتفاق نبیوں کے بعد تمام انسانوں سے افضل ہیں بعض حدیثوں میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو بکری داخل ہوں گے ان سب فضیلتوں کے باوجود آخرت کے بارے میں وہ فکر مند رہتے تھے اکثر یوں فرماتے کاش میں کوئی درخت ہوتا جسے کٹ کر پھیک دیا جاتا کاش میں کوئی گھاس ہوتا جسے جانور کھا جاتے اور آخرت کے حساب سے بچ جاتا ایک مرتبہ ایک باغ میں انہوں نے ایک سانس بھرا اور فرمایا کہ تُو کس قدر مزے سے کھاتا پیتا ہے اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں اور حضرت ربیہ بی کاب اسلامہ کے درمیان ایک میں جھگڑا ہو گیا حضرت ابو بکر بھی زبان سے کچھ سخت الفاظ نکل گئے حضرت ابو بکر کو فوراً احساس ہو اور فرمایا ربیہ تم بھی کوئی ایسی سخت بات کہلو ربیہ نہ مانے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ تم نے ایسا نہ کیا تو میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہاری شکایت کروں گا ربیہ کے قبیلے والوں نے سنا تو بولے کہ کیا خوب بات ہے پہلے خود ہی سخت بات کہی اب خود حضور صلی اللہ شکایت کرنے بھی جا رہے ہیں ربیہ کے قبیلے والوں کو یہ کہہ کر چھپ رہنے کا حکم دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق غار ہیں یہ نراز ہو گئے تو اللہ کا نبی نراز ہو جائے گا تو اللہ تعالی نراز ہو جائے گا تو ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ تباہ ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف کی اور فرمایا کہ تم نے اچھا کیا جو ابو بکر کو سخت الفاظ سے جواب نہیں دیا اب تم یوں کہہ دو اے ابو بکر اللہ آپ کی غلطی معاف کرے یہ تھا خوف آخرت جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہوں کو ایک معمولی غلطی سر زد ہو جانے پر لا حق ہو گیا تھا جب تک اس کی تلافی نہ کر لی دل کو چین نہ آیا دنیا میں اللہ کا خوف آخرت کے روز اتمنان سے رہنے کے لئے بڑا اکسیر ہے ارشاد باری تعالی جو اپنے رب کی بارگا میں کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لئے دو جنتیں ہیں تو بچوں اس سبق کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ آگئی ہوگی کہ ہمیں اللہ تعالی نے اس دنیا میں اس لئے بھیجا ہے کہ ہم اپنے یہاں پر ایسے نیک عمال کریں کہ وہ نیک عمال ہمارے جو دو فرشتے ہیں وہ اس کو لکھتے رہے اور ہمارے برائی کے جو کام ہو وہ ہمارے کم ہو اور نیکیوں کے عمال زیادہ ہوں کیونکہ زیادہ عمال کی ہی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکیں گے اور ہمیں جنت میں عالی مقام حاصل ہوگا کیونکہ اگر ہم یہ سوچ رکھیں گے کہ آخرت میں ہمارے ہر عمال کا حساب دیا جائے گا اللہ تعالی سے ہمارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں ہے اس کے علاوہ آخرت میں ایک ایسا سکرین لگا ہوگا جس میں انسان کو اس کی پیدائیس سے لے کر اس کے مرنے تک تمام حالات اور تمام کام جو اس نے زندگی میں کی ہوں گے اس کی فلم دکھائی جائے گی تو اس وقت ایسا ہوگا کہ کوئی بھی انسان اس وقت کو جھٹلا نہیں سکے گا اور اس وقت کیے گئے اپنے غلط کام یا اچھے کام کو قبول کرے گا کیونکہ اس وقت وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اللہ تعالی کے پاس سارے ثبوت ہوں گے جس میں یہ سب ہوگا کہ ہم نے کس وقت کیا کام کیا اور کیا ہم نے لوگوں کی بھلائی کی تو بچوں ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آخرت کی فکر کریں کیونکہ ہم کیونکہ اگر ہم فکر آخرت کریں گے اور اچھے آمال کریں گے تو یقینا ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا اور کون مسلمان ایسا ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا کہ وہ جنت میں اپنے پیارے نبی کا پڑوسی ہو اس کو اپنے پیارے نبی کا ساتھ حاصل ہو تو اس ساتھ کو پانے کے لیے ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اچھے آمال کرنے چاہیے اور اپنے آپ کو ان باتوں سے دور رکھنا چاہیے کہ جن سے اللہ اور اس کے نبی نے ہمیں منع فرمایا ہے اور ایسے کاموں کی کرنے کی عادت بنانی چاہیے کہ جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے اور ہمارے انہیں کامال میں وہ کام لکھے جائیں تو بچوں امید ہے کہ یقینا آپ کو یہ سبق بہت اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں گے کہ آخرت کے فکر ہمیں کس طرح کرنی چاہیے انشاءاللہ اپنے نئے سبق کے ساتھ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ